اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین بعدو فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی شرع لکم من الدین ما وسه به نوحا والذی اوحینا علیکہ وما وسینا به ابراہیما وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیم الدین ولا تتفرقو فی محترم المقام مومنین اکرام اور مومنات ناظرین اور ناظرات سلسلے گفتگو با انوان تحریک دینداری آج اپنے چوتھے مرحلے میں پہنچ گیا آئیے چوتھا درس ہے آج کے درس میں جس اشیو سے بحث کا آغاز کرنا ہے اسی پر کل اختتام کیا تھا کہ ہمیں بہت سارے گناہانِ قبیرہ کا علم نہیں ہوتا جس وجہ سے ہم انوال ہو جاتے ہیں اگر معرفت ہو جائے کہ یہ گناہ اتنی ثواب اتنے عذاب کا مستوجب ہے تو انسان بالکل وہ گناہ نہیں کرے گا کچھ ہم نے گناہ کل گنوائے تھے کچھ آج گنوائیں گے جو گناہ آج گنوانا چاہتے ہیں ان میں کل کے جو کتنے تھے تیرہ تھے کل تیرہ گنوائے تھے آج بارہ تیرہ آج گنوائیں گے نمبر ایک ایک گناہ جسے ہم بالکل لائٹ سمجھتے ہیں وہ ہے غیبت حالانکہ غیبت کے بارے میں قرآنِ مجید یہ کہتا ہے تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے نوچ کر جس طرح چیلیں نوچتی ہیں کوئی چاہتا ہے تم میں سے ایسا کوئی گھٹیا انسان ہے کہ جو مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو قرآن نے کہا غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف یہ کراچی میں درست دیا جا رہا تھا ایٹیز میں تو وہاں پر ایک ہمارے حیدر ملہ تھے جو ہمارے درست کے بانی تھے بہت بوڑے آدمی تھے کائر اعظم کے دوستوں میں تھے یعنی جونئر دوستوں رحمت اللہ علیہ بڑے نیک انسان تھے ان کے جہاز چلتے تھے یہ جو سمندری جہاز جہاشپس تو انہوں نے کہا کہ لیجیے مولانا آپ نے تو مسئلہ یہ حل کر دیا عورت عورت کی تو غیبت کرتی رہے بھائی کے لیے منع ہے تو اس کا مضب یہ نہیں ہے قرآن جو بیوٹی قرآن کی یہ ہے کہ قرآن اگر بھائی کہہ کے بتا رہا ہے تو بہن کو خود سمجھا رہا ہے قرآن کی یہ بیوٹی ہے ضروری نہیں ہوتا اہل مکہ کو کہا اہل مکہ کو کوسا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم زمانے کے ابو لہب بن کے پھرتے رہو وہ ایک ابو لہب خراب تھا اب جتنے ابو لہب ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ قرآن کی ایک بیوٹی ہے ایک انداز ہے گفتگو کا کیونکہ گفتگو ہو رہی تھی مردوں سے تو مردوں کی بات ہے اور پھر قرآن نے خود کہا کہ تم تو ناپسند کرو گے تم کبھی نہیں چاہو گے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ تو غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے یہ وہ نعمت ہے جس سے ہم سارے ہی فیضیاب ہو رہے ہیں بڑے سے بڑے شریف کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ یا غیبت کر رہا ہے یا غیبت سن رہا ہے حتیٰ کہ ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنے والا المختاب جو غیبت کرے والمستمع اور جو سنے دونوں کا ایکول گناہ ہے اتنا ہی گناہ اس کو ہوگا جو سنے ٹوک دینا چاہیے یا تصویح نکال کے پڑھنا شروع کر دیں تصویح نکال لیں تصویح پڑھنے شروع کر دیں وہ بندہ محسوس کرے گا اس کے انسلٹ ہو گئی کہ آپ نے تو اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی آپ تو اپنی تصویح میں لگی ہوئے یہ ایک گناہ آج کی حد تک جو غیبت کا ہے حد تک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ غیبت کرتا ہے یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے یعنی بہت کمزور بندہ ہے جو غیبت کرتا ہے اس میں حمد نہیں ہے روٹی کمانے کی نام کمانے کی عزت بنانے کی تو وہ کمزور بندہ پھر غیبت ہی کرتا ہے اور تو مجھ نہیں کرتا ہے ایک جو ارشادِ گرامی امام خسین علیہ السلام کا ہے فرماتے ہیں اجتنب الغیبتہ فَإِنَّهَا اِدَامُ قِلَابِ النَّارِ غیبت سے بچو غیبت جہنم کے کتوں کی غزہ ہے اللہ اکبر مردہ بھائی کا گوش کھانا ایک طرف اپنے آپ کو کمزور ترین انسان منوانا دوسری طرف اور تیسری طرف فرمایا کہ یہ تو جہنم کے کتوں کی غزہ ہے اللہ اکبر ہاں ملکل لَا يَغْتَبْ بَعْذُكُمْ لَا يَغْتَبْ بَعْذُكُمْ بَعْذَا مِن بَعْذَا لَا يُحِبُّ آئیُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَاكُلَ لَحْمَا خِيهِ مَيْتَا فَقَرِتُمُ تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن کے کھلم آکام ہیں کھلم کھلہ غیبت کے بارے ایک چیز اور ذرا آئی غور سے سن لیے کہ اگر اے نے بی کی غیبت کی تو اللہ نے عجیب طریقہ رکھا ہے کہ بی کے سارے برے عامال اے کے خانے میں چلے جائیں گے اے کے سارے اچھے عامال بی کے خانے میں چلے جائیں گے لہذا آپ تو میرے خانے میں غیبت کی آپ اجازت ہی دے دیئے تاکہ بلک میں بندے کو ثواب ملتا رہے ہمارے قبلہ تھے میرے کلاس فیلو بھی تھے اور میرے رومیٹ بھی تھے ہمیں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے اور میں نے ان کو بڑا یوز کیا ہے بڑے کھانے پکوائے ہیں ان سے میں نے کیونکہ میں تو تھا نلائک کھانے پکانے میں تو پھر میں دوسری طرف لائک تھا تو میں ان کو درس دورا دیتا تھا میں کہتا درس دوراؤں گا مگر پہلے کھانا پکاؤ وہ لاہوری تھے لاہوری کہا گڑائی مرگ بناو گوش بناو فلان چیز بناو تو خیر اس کے بعد پھر میں جب وہ بن جاتا تو میں ان کو درس دوراتا تھا ان کا نام تھا مولانا منظور حسین یہ قبلہ جو آیت اللہ رزمہ شیخ مشیر حسین نجفی کے بڑے بھائی ان کے جو بڑے بھائی ہیں وہ میرے رومیٹ تھے ہم سے تو خیر بہت بڑے تھے مگر یہ کہ وہ بے تکلیفی تھی کلاس فیلو بھی تھے تو ان کو میں نے ان سے میں نے اجازت لی تھی میں نے کہا بھئے آپ اجازت دینے آپ کی غیبت کرنے کو دل چاہتا ہے تو ان بیچاروں نے مجھے اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم میرے غیبت کر لیا کرو تو میں نے دو چار رفتوں کی بعد میں مجھے آیا آگئی کہ بیچارے مسکین سا چہرہ ہے ان کا وہ لگتا ہے کہ زبردستی ہی اجازت دی ہے انہوں نے نہیں نہیں میں مزاک کر رہا ہوں خدا نہ خواستہ جی ہاں نہیں میری طرف سے تو ساری قوم کو اجازت ہے میں تو کیوں کہ جو غیبت کرنے والے کے گناہ اور اپنے ثواب سے آشنا ہوں میں تو کہتا ہوں ہر بندہ کرے تاکہ میری تو بخشش ہو میری تو یقیناً بخشش ہو جاگی انشاءاللہ اس سے میں کسی کو نہیں پکڑوں گا اچھا یہ ہوگا ایک گناہ آج کے بعد یہ عہد کر دینا ہے کہ غیبت نہیں کرنی اب ذرا بتائیں غیبت ہے کیا غیبت یہ ہے میں مثال دے رہا ہوں میں نے مثال کے طور پر آغا سجاد سے کہا کہ یہ کام کر دینا انہوں نے نہیں کیا وہ جب نہ بیٹھے ہوں تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں تو یہ گناہ کبیرہ اگر ان کے بیٹھے ہوئے میں شکوا کر دوں تو یہ جائز ہے بشرت ہے کہ ان کو برا بھی نہ لگے کیونکہ توہین مومن حرام ہے یہ بھی ذہن میں رکھ لیں ہم عموماً ایسا شکوا کرتے ہیں میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں یہ جو لوگ آتے ہیں لیٹ بعض لوگوں کی تو خیر عادت ہے وہ تو مسٹر لیٹ ہے مسٹر لیٹ تو ہے ہمارے قوم میں ہم بھی مسٹر لیٹ رہے ہیں کسی زمانے میں ہم بھی ہر کلاس میں لیٹ آتے تھے پھر بعد میں ڈانٹیں وانٹیں پڑی تو کچھ تھوڑے سے سمجھ دار ہوئے اب ایک بندہ آیا ہے لیٹ آپ نے فوراً اشارے کرنے شروع کر دی یہ یہ گناہ کبیرہ حالانکہ میرا نہیں خیال کہ میں اور آپ کبھی تصور بھی کرتے ہوں کہ یہ بھی گناہ ہے یہ عذیتِ مومن ہے احانتِ مومن ہے کیونکہ ہمارے آئمہ نے فرمایا وَاللَّهِ لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ عَعْظَمُ مِنَ الْقَعْبَةِ خدا کی قسم ہمارے ماننے والے مومن کا ایک بندے کا احترام کعبہ سے زیادہ ذرہ اگر ناظر لگا ہے کعبے کو آپ توہین کر سکتے ہیں کعبے کی تو کعبے کی توہین نہیں کر سکتے تو بدرجہ علم مومن کی توہین نہیں کر سکتے اور یہی حکم مومنہ پہ بھی ہوگا وہ حیدر مولا والی بات نہ آجائے کہ مومنات کی تو کوئی بات نہیں ان کی جو غیبت کرتے رہو نعوذ باللہ من ظالک تو علیکم السلام نمبر ایک آج جو گناہ گن رہے ہیں گناہانِ کبیرہ ان میں ایک تو ہے کہ غیبت آج ترک کر دی نہیں ہے نمبر دو عذیت المومن یہ جو ابھی میں نے ارس کیا ٹانٹنگ یہ ڈس ریسپیکٹ یہ انسلٹنگ خواہ وہ آنکھوں کے اشارے سے ہو خواہ وہ ہاتھوں کے اشارے سے ہو خواہ وہ کتابت سے ہو خواہ وہ ای میل سے ہو خواہ وہ ایس ایم ایس سے ہو وٹس اپ کی اوپر ہو یا وائبر کی اوپر ہو اشارہ آنکھ کے اشارے سے اشارہ چشم سے بھی اگر کسی نے کسی مومن کی توہین کی تو اس آنکھ کے اندر ریڈ آئرن کے گرز قیامت کے دن مارے جائیں اگر ہاتھ اٹھا کے کی تو ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے جلد ادھیڑ لے گا جہاں جہنم کے اندر جلا دے گا سر سے کی تو سر کو اللہ چھکا دے گا تو یہ احتیاط کرنی ہے یہ دو گناہ ہو گئے آج کی آدھ تک ان سے عذیت مومن سے خاص طور پر بچنا ہے آپ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو ہمارے اپنے اتنے مسائل ہیں پتہ نہیں ہماری نجات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہم نے سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے ہم نے سارے شہر کے لئے قسم کھا رکھی ہے کہ فلان یہ کر رہا ہے فلان یہ کر رہا ہے فلان یہ کر رہا ہے یہ بالکل ترک کر دیں اتنا زور قرآن پہ لگا لیں قرآن پڑھ لیں سپارہ پڑھ لیں اتنی دیر میں جتنی دیر لوگوں کی برائی کریں نہیں تو ہی تو قرآن میں بھی ہے بالکل ہے جہاں جہاں بالکل لا تاہنو قرآن کے اندر موجود ہے ملکہ ابتغال قوم یہ احانت قرآن میں بھی ہے وہ دے دیں موجم دے دیں معصوم سارے معصومین سے یہ جو میں ابھی روایت بیان کر رہا تھا یہ تو امام حسین علیہ السلام سے تھی جو میں نے ابھی بیان کی ہے امام عریض علیہ السلام سے بھی ارشاد اگرامی ہے امام صادق علیہ السلام سے بھی ہے امام محمد باقر یہ جو میں نے بیان کی واللہ اللہ حرمت المومن یہ امام محمد باقر علیہ السلام سے تو یہ بہت ضروری ایک پیغام دینا تھا کم از کم دو گناہ آج ایسے آگئے جن سے ہم نے آوائٹ کرنا ہے میں اس لئے ارس کیا کہ آج کا جو درس ہے ابھی جو سپارے بھی پڑے ہیں ماشاءاللہ باروہ تیرہوہ اور چودوہ بھی شروع کر لیا ہے اس کے اندر جو سورتیں گزری ہیں ان کے اندر مثلا سورہ یوسف گزری ہے یہ سورہ یوسف کا ایک جو ایک تھیم ہے سورہ یوسف کی وہ یہ ہے کہ بھائی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے دو بہنوں سے شادی کی تھی یہ میں پہلے بتا چکا تھا دو بہنوں سے یہ واحد نبی ہے جس نبی نے دو بہنوں سے ایٹے ٹائم شادی کی ہے اس وقت شادی ہوتی تھی جائز تھی اب نہیں ہے جائز اب حرام ہے تو گویا یہ ایک باپ کی اولاد تھے اور خالہ کی اولاد تھے یا ماں کی اولاد تھے یا خالہ کی اور بہک میں ماں بھی ہو گئے جب جب باپ کی بیوی ہو گئی تو ماں ہو گئی یہ تو ہمارے ہاں ایک ہے وہ سگی اور کیا کہتے ہیں ستیلی اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں بھائی بھائی ہے بہن بہن ہے یہ سگی ستیلی کی بات اسلام کے اندر کوئی نہیں ہوتی ہے مگر سمجھانے کے لیے میں ارز کر رہا ہوں جس طرح حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام دونوں سگے بھائی تھے یا ہمارے پاکستانیوں کی یا انڈین کی اسطلاح میں وہ سگے بھائی تھے یعنی کہ ان کی ماںیں باپ بھی ایک ماں بھی خیر بن یامین اور یوسف ان کی ماں ایک تھی اور وہ جو باقی تھے وہ ستارے جو تھے ستارے کاؤکابن ستارے ستارے چمکتے ہوئے دیکھے ہیں وہ جو ستارے تھے ان کی ماں ایک تھی نہیں نہیں یہودہ تو بندہ تھا وہ تو مرد تھا ماں نہیں تھی وہ یہودہ تو یہودہ نام ہے اس لڑکے کا حضرت یعقوب کے بیٹے کا نام یہودہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پجابی میں مونس ہوگا یا اردو میں وہ یہودہ یہودہ علف کے ساتھ اچھا وہ ان کی جو گرفت کا سبب بنا وہ یہ بنا کہ یہ گناہ ہے تیسرا گناہ جو آج میں کاؤنٹ کر رہا ہوں وہ ابھی پتہ چلے گا کہ یہ گناہ کیا ہے اور کتنا کڑا گناہ ہے ان کی گریپس کا ذریعہ یہ بنا کہ باپ سے انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی یوسف کو ہمارے ساتھ بھی دیں باپ نے یہ کہہ دیا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں ان کو اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے تو انہوں نے وہی بھیڑیے کا ہی بہانہ بنا کر یوسف کو کوئے میں ڈال دیا اپنے تائیں وہ یہ سمجھے کہ یوسف مر گئے وہ تو ڈال کے چلے گئے اور اللہ کی ذات نے وہ جو آرہا تھا سیارہ یعنی قافلہ اس کے ذریعے یوسف کو جب بچ گئے تھے حضرت جبریل کے ترو تو اس قافلے کے ساتھ مصر بھیڑیا مصر میں عزیز مصر بن گئے اب یہ جو حرکت کی انہوں نے کیوں کی یہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ہے یہ حسد کی وجہ قابیل نے حابیل کو قتل کیوں کیا حسد کی وجہ شاہ باش نو اور لوت کی بیویاں نبی کو کیوں چھوڑ گئیں حسد کی وجہ ان کو حسد آ گیا کہ اتنا یہ پاپولر ہو رہا ہے اتنا ٹاپ پہ جا رہا ہے اس کی جو سیکرٹ کی باتیں سیکرٹس ہیں اس کے یہ باہر پبلک کر دو یہ جہاں جلسہ کرنا چاہتا ہے پہلے بتا دو کہ یہاں جلسہ کرنے والا ہے تاکہ وہاں پر حتیٰ کہ حضور کی جو ازواج ہیں آپ قرآن کی سورہ تحریم پڑھیں حضور کی ازواج بھی نعوذ باللہ من ظالک وہ بھی بعض حسد میں آ جاتی تھی کہ آج حضور ان کے حجرے میں کیوں ہیں آج حضور ان کے حجرے میں کیوں ہیں تو میں یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر نبیوں کے گھروں سے حسد کو کک آؤٹ نہیں کرایا جا سکا تو میں اور آپ کس باغ کی مولی ہے کہ ہم حسد سے بچ جائیں گے ہمیں جان جوکوں میں ڈالنی ہوگی حسد خود ایک آگ ہے الحسود لا یسود روایت کے الفاظ ہیں حاسد کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ یہ بھی روایت ہے کہ حاسد کو اللہ جہنم کی بجائے اس کی اپنی جلائی ہوئی آگ میں جلا دے گا جہنم تو بات کی بات ہے وہ تو دنیا میں جل بھن جائے گا آپ نے اگر حاسد بندے دیکھی ہوں میں نے تو بہت دیکھے ہیں اور وہ بندہ حاسد جو ہوتا ہے بس وہ سڑتا بھجتا ہی رہتا ہے سڑتا بھنتا رہتا ہے بچارہ ہر وقت سڑ رہا ہے بھن رہا ہے کسی کی تعریف کر دے وہ آگے سے وہ ٹوک دے گا وہ یہ ہے وہ فلاں ہے اس سے بتاش نہیں ہوتی یہ حسد یہ ہو گئی ام یحسدون یہ جو قرآن بھی کہتا ہے ام یحسدون الناس علا ما آتاہم آل محمد سے بنی امیہ نے حسد ہی تو کیا جس کے بعد کربلا بن گئی ذرا غور کریں قرآن کہہ رہا ہے حسد اتنی بری بیماری ہے کہ حسد نبی زادے کو نبی زادے سے قتل کروا دیتی ہے نبی زادوں سے نبی زادے کو کوئے میں پھیکوا دیتا ہے حسد اتنی بڑی بیماری ہے یہ یہی بڑی بیماری ہے کہ بنی امیہ سے رسول کا سارا خاندان اجروا دیتا ہے تو حسد سے بچنا ہے یہ تیسری بیماری ہو گئی یہ تیسرا گناہ کبیرہ ہو گئی چوتھا گناہ کبیرہ یہ ہمارے ہاں آج کل عام ہو رہا ہے فضول خرچ کیوں حافظ کہاں غائب ہو ادھر آگیا ہونا ہے حافظ کو تدریز کرو یہ فون کے ساتھ کھیل رہا ہے کھاؤ پیو اور اسراف اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ کَانُوا اِخْوَانَشْ شَيَاتِينَ جو فضول خرچ ہیں وہ شیاتین کے بھائی ہیں اللہ اکبر یہ میں ایک چھوڑی سی مثال دوں گا کوئی خدا نہ خواستہ اپنے اوپر پرسنل لے لے ہم بیٹھے مثال کے طور پر افطار میں کھانی ہے میں نے ایک بوٹی ڈال لی میں نے پانچ وہ چار جو میں پھینک رہا ہوں میں شیطان کا بھائی بن رہا ہوں جیتنی میں کھا سکتا ہوں اتنا ہی ڈالوں نا ہمارے وہ بھی بہن بھائی ہیں مچارے سادات ہیں سیزادیاں ہیں ابھی میسیجز آپ پڑھیں تو حیران ہو جائیں جن کے پاس افطاری کے پیسے نہیں ہے سہری کے پیسے نہیں ہے اور ہم یہاں اڑا رہے ہیں اسراف کر رہے ہیں یہ بھی اسراف ہے کہ اگر کھانا پکایا ہے مثال کے طور پر پچاس بندوں کے لیے آ رہے ہیں بیس بندیں یہ بھی وہ جو نہیں آ رہے وہ شیطان کے بھائی بنیں گے آپ نے کیوں کہا تھا آنے کے لیے اس بیچارے نے تو خرچ کر دیا یہ جو ٹریش میں کھانا جائے گا گناہ آپ کو ہوگا جو آپ نہیں آئے وعدہ خلافی کا گناہ الگ ہوگا فضول خرچی کا گناہ الگ ہوگا تو یہ ایک کتنے ہو گئے مصدی چار چار ہو گئے پانچوہ گناہ یہ چار گناہ اب تک آپ کی خدمت میں ذکر کر دی ہے پانچوہ گناہ یہ بھی ہمارے ہاں کامن ہے اللہ مجھے معاف کرے خلف وعدہ ان الہد کانا مسئولا قیامت کے دن وعدے کا پوچھا جائے گا وعدے کی وفائی کرنا وفا کرنا واجب ہے وعدہ خلافی کرنا گناہ کبیرہ ہے یہ ہم روٹین میں کرتے ہیں روٹین میں اب یہ آوگے آج ہم آپ کو افطار میں بنا رہے ہیں بالکل آئیں گے ضرور آئیں گے آنا ہے نہیں اندر سے پتا ہے کہ نہیں آنا جھوٹ کا الگ گناہ ہوا فضول خرچی کا الگ گناہ ہوا وعدے کے خلاف کرنے کا الگ گناہ ہوا اور انسانیت کی تظلیل کا الگ گناہ ہوا اور اپنے لیول کو گرانے کا الگ گناہ ہوا ہم بلک میں گناہ کرتے ہیں ہم ملٹیپل گناہ کرتے ہیں ایک ایک گناہ کے اندر پانچ پانچ دس دس گناہ ہم کر جاتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک تو یہ خلف وعدہ یہ وعدہ خلافی آپ کو یاد ہوگا بہت پرانی بات ہے میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ اسماعیل نہیں جو مشہور ہے ایک اور اسماعیل گزرے ہیں شاید انہی کو اسماعیل کہا جاتا ہو اینے ممکن ہے بہرحال یہ حضرت ابراہیم سے پہلے گزرے ہیں یہ جو اسماعیل یہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ جو ان کے بیٹے اسماعیل ہیں وہ بات کے ان کے بیٹے یہ ان سے پہلے کہ ایک نبی ہے اسماعیل ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو قرآن نے کہا ہے کہ تو یہ سچے وعدے والے تھے یہ سچے وعدے والے جو تھے وہ یہ تھے وہ اسماعیل نہیں جو مشہور ہے یہ ہوا کیا کہ ایک روز یہ جا رہے تھے کسی دوست کے ساتھ تو جگہ آگئی الگ ہونے کی دوست کا گھر رائٹ پہ تھا ان کا لیف پہ تھا دوست نے کہا سفر کو کنٹینیو کرتے ہیں آگے آپ جب تک میں نہ آؤں یہی کھڑے رہنا تو نبی تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں میں یہی کھڑا ہوں بلکل اس طرح جیسے نمازی آئے نہ آئے میں تو پیش نماز تو بیٹھا ہے مسلح کی اوپر باقیدہ ذل جناب بن کے یعنی اب آگ اب آگ اب آگ ڈال کے بیٹھا ہوگا ہے کوئی آئے یا نہ آئے تو کیونکہ وعدہ ہے نا بختیار پہ وعدہ جب کر لیا ہے کہ پورا مہینہ نماز پڑھانی ہے تو ہر نماز میں مولانا تو بیٹھا ہے اب ان کو بیچاروں کو بھول گیا جیسے ہمارے ہیں بھولنے کے بڑی بیماری ہے ہمارے لوگوں کو بھی آج میں نے آج کا انسہ باروہ دن ہے تو آج میں نے ایک بھتیجہ صاحب کو کال کی ہے انہوں نے کہا کہ انکل جی یاد ہی نہیں رہا کہ رمضان آ گیا ہے وعدہ تو کیا تھا مگر آئے نہیں ہے ابھی اللہ کرے کہ وہ آ جائے گئے ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ رمضان آ بھی گیا ہے جب غفلت کا پردہ آنکھ پہ آئے گا تو محرم کا بھی پتہ نہیں چلے گا رمضان کا بھی پتہ نہیں چلے گا قرآن کا بھی پتہ نہیں چلے گا محمد و آل محمد بھی پھول جائیں گے مہباپ بھی پھول جائیں گے مرہومین بھی پھول جائیں گے خود بھی پھول جائیں گے تو وہ نبی بیچار اسماعیل کھڑے ہو گئے اوہ بندہ تو آیا نہیں اس نے تو آنا آنا تھا نہ آیا میں نے اپنی امریکہ کی زندگی میں پہلا کالم لکھا نائنٹیز کی بات تو ایک میرے لاہور کے دوست ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں ایک آدمی ہیں انہوں نے کہیں پڑھا تو ان کو اچھا نہیں لگا کہ ایک گاؤں کا بندہ کالم لکھنے بیٹھ گیا ہے یہاں پہ آکے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی اس وقت دوسرے فون نہیں ہوتے تھے یہ گھروں والی فون ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھئی اگلا کالم آپ اس وقت تک نہ لکھنا جب تک میں آپ کو نہ ملوں اور میں نے خیر چھپ کر لیا کالم ہوتے رہے دس سال کے بعد میری ان کی ملاقات ہوئی دس سال کے بعد ایک جگہ واشنگٹن ڈی سی میں تو مجھے کہتے ہیں کہ سنائیے حضور کیسا ہے میں نے کہا بھی میں آپ کا انتظار کرنا ہوں آپ نے فرمایا تھا دوسرا کالم نہ لکھنا تو میں اگر آپ کی بات پہ چلتا تو میں جو ہزار بارہ سو بندہ میں مومن شیعہ کر چکا ہوں وہ تو میں نے نہ کیا ہوتا ان کالم نویسی کی وجہ سے جو میں نے ملونوں کے جوابات لکھے ہیں چپ کر آیا ہے جو یزید کو رضی اللہ کہتے تھے میں تو دس سال پورے پیچھے چلا گیا تھا نا تو آپ اپنے وعدے کی وفا کرتے پھر مجھے ملتے دس سال ان کو یاد ہی نہیں رہا خیر ان صاحب کو یاد نہیں رہا بیچاروں کو اب جب یاد نہیں رہا تو اسماعیل علیہ السلام تو کھڑے ہیں وہیں پتے کھا رہے ہیں بارش کا پانی پی نہیں سال گزر گیا آپ تصور کر سکتے ہیں وعدہ وفائی سال گزر گیا سوک کے کانٹا ہو گئے پتوں سے کیا آپ اپنی جان بنائیں گے یا پانی سے بارش کے پانی سے گرمی سردی شابہ خیر سال کے بعد بادشاہ کا گزر ہوا اور بادشاہ کے رائٹ سائیڈ پہ ان کا دوست بھی آ رہا ہے بادشاہ نے کہا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا لگتا تو یہ اسماعیل ہے مگر یہ تو سوک گیا بلکل تو اس دوست نے پوچھا کہ اسماعیل خیر تو ہے یہاں کیوں کھڑے ہو کہا بھائی تو نے کہا تھا نا کہ جب تک میں نہ آؤں تو یہاں سے نہ ہلنا تو میں تو وعدہ خلافی میں کر نہیں سکتا میں تو وعدہ وفائی میں کھڑا ہوا تو بادشاہ کہنے لگا یہ جھوٹ بول رہے ہیں نبی نعوذ باللہ نبی جھوٹ بول رہے ہیں جیسے بنی امیہ نے لعنت اللہ علیہم ہمارے نبی کریم کو بھی جھوٹا کہا تھا یا قذاب قذاب تک کہا استغفر اللہ ربی وعدہ کو جیہاں تو یہ تو کافروں اور مشرکوں سے بھی برے ہیں مشرک تو کافر ان سے اچھے تھے جنہوں نے صادق و امین کہاں باستی بنی امیہ تو بڑے ملون ہے یہ توبہ 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 تو بادشاہ کہنے لگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اسماعیل کوئی نہیں وعدہ وعدہ کچھ نہیں وفا کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے اگر میں جھوٹا ہوں تو تو سلامت رہے اور اگر تو جھوٹا ہے تو تیرے بتیس کے بتیس دانت ابھی گر جائیں زمین پر تیرے بتیس کے بتیس دانت گر جائیں اور اس کے بتیس دانت گر گئے کڑ 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 ہو گئے سارے گر گئے اب وہ ہو گیا ہمارے ہاں سرائکی میں ہمارے پجابی کہتے ہیں تھدہ وہ بچارہ بغیر دانتوں کے ہو گیا اب جس نے سپیچ کرنی ہو ہے بتایا آپ ذرا جو کی نوٹ سپیکر ہو کہیں جلسے میں جا رہا ہو اس کے سارے دانت ہی چلے جائے زمین بوس ہو جائے تو اس کا کیا حال ہو وہ تو بہت ہی شرمندہ سا ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی وہ دات اٹھائے لگا دیئے دات بھی لگ گئے اور ان کی وعدہ وفائی بھی ثابت ہو گئی اور بادشاہ بھی سرندر ہو گیا تو یہ ہے وعدہ وفائی ہے کسی محمد ایسی وعدہ وفائی کی ہم تو پانچ منٹ صبر نہ کریں پانچ منٹ ہم تو صبر نہیں کرتے توبہ 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 پانچ منٹ سے وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو یہ چیز وعدہ وفائی وعدہ خلافی گناہ کبیرہ ہے یہ ہو گئے پانچ گناہ پانچ ہو گئے نا ٹھیک چھٹا گناہ جس کا میں ذکر آج آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں یہ بڑا خطرناک ہے یہ بھی ہمارے ہاں ہے وَالْمَعُونَتُ لِلْظَّالِمِينَ یہ بہت کامن گناہ ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَى حکم ہے قرآن کا بر و تقویٰ پہ تعاون کرو نیکی پہ تعاون کرو وَالْمَنْتِئر بن جاؤ پلیٹ پڑی ہے اٹھا کے وہاں پھینک دو جھاڑو دے دو یہ بر ہے افتاری ہے کسی کی طرف سے پانی آپ دے دو پلیٹ میں سارن آب ڈال کے دے دو کسی بھائی کے بیٹے کو دیکھتے ہو خدا نہ خاصتہ غلط راستے پہ ہے اسے بتائے بغیر اسے ٹھیک کر دو پبلک میں اشتہار نہ لگاؤ یہ بہت بری بات ہے تو بر پہ بر یہ ہمارے حاجی سلامت علی نے لسٹ بنائی ہے یہ نیکی کی اس میں ڈونیشن دے دو تاکہ ہمارے سنٹر کے جو ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز ہیں وہ ادا ہو جائیں خمس نہیں دیا خمس دے دو خمس نکالنا شروع کر دو یہ بر ہے ایک دوسرے کو ایڈوائز کرو زکاة دینے کی ایڈوائز کرو وغیرہ وغیرہ نماز اول وقت میں نماز پڑھنے کی جماعت میں آنے کی جمعہ میں آنے کی درس میں آنے کی افطار میں آنے کی فجر میں آنے کی سہر میں آنے کی ایڈوائز دو یہ بر ہے یہ بر اور تقویہ لوگوں کو نیک بناو کوئی غیبت کرنے لگے ٹوک دو کوئی تحمت لگانے لگے ٹوک دو کوئی حسد کرنے لگے ٹوک دو اس کو یہ یہ تقویہ پر تعاون کرو اور تعاون نہ کرو گناہ پر گناہ پر جیسے ایک صاحب آئے میں نے عرض کیا تھا یاد ہوگا آپ کو یہ چار دن پہلے کی بات ہے یہاں آگے مجھے کہتے ہیں کہ مولی صاحب میں نو پانی پیوا چھڑو پانی پیلا دو مجھے میں نے کہا شرم کرو بھئی رمضان ہے کہتے ہیں جی میں یہاں سے پی روں میں نے کہا یہاں سے نکل جاؤ باہر جا کے پیو یہ اللہ کا گھر ہے تم فرشتوں کو چڑھانے آئے ہو جو یہاں آتے ہیں بچارے تو یہ تو بڑی بری بات ہے نا کہ آپ مولانا سے کہہ رہے ہیں جو بچارہ بھوکا پیاس آپ کہہ رہے ہیں مجھے پانی پلاؤ ایک تو ہٹے کٹے آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں کوئی بیماری نہیں کچھ نہیں امتحان امتحان نہیں یہ شرارتی دماغ ہے یہ شرر ہے شرر انسان کے وجود کے اندر ایک شرارت کا مادہ ہے وہ شرارت اچلتی ہے اگر تم نے پانی پینا ہے تو دفع ہو جاؤ وہاں سے ڈالر سٹور سے پیا ہو جا کے یہاں مولانا کو تنگ کرنے کا کیا نہ نماز پڑھنی نماز بھی نہیں پڑھنی اور پانی مولانا سے مانگنا نعوذ باللہ منظر اور یہ بھی سجاد کو کہہ کہہ کہ تھک گئے کہ یہ جو بچی کھچی کوک ہوتی ہے اس کو باہر پھینک دو وہ یہاں سے پینے لگ جا ایک بندہ ہاں یہ جو پچا کے رکھتا ہے یہاں پر روزے کے اندر وہ پیے جا رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں تعامل نہ کرو اس کو پانی مت دو اس کو کہا بھئی ہٹا 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 بیمار ہو تو چلو کوئی بات بیمار ہو تو میں بھی یا سفر میں ہو میں بھی ایک دفعہ گیا کراچی میں رمضان پڑھانے کے لئے تو لیٹ ہو گیا ماشاءاللہ ہمارے جو گاڑیاں ہیں پاکستان کی آپ کو تو پتہ ہی ہے وہ بہت ٹائم پہ چلتی ہیں گاڑی نے مجھے چھتیس گھنٹے میں پہنچایا کراچی خوشحاب سے چھتیس گھنٹے کے بعد میں کراچی پہنچایا تو ایک روزہ میرا راستے میں ہی ہو گیا اب میں تو سفر میں تھا اب روزہ میرا تو ظاہر ہے کہ رکھ تو لیا میں نے گاڑی کے اندر ٹرین میں مولانا رضی جعفر صاحب ان کے کزن ہے نقوی مولانا رضی جعفر ان کے وہ میرے دوست ہیں تو میں ان کے گھر گیا کہ وہاں سے میں تیار ہو کے پھر مسجد میں اپنی چل جاؤں گا جہاں پر تو انہوں نے مجھے کہا کہ آغا صاحب روزہ ہے میں نے کہا بھئی روزہ رکھا تو ہے اب وہ سمجھ گئے ہے تو مولانا نا سمجھ گئے رکھا ہے کا مطلب ہے کہ پھر ٹوٹ بھی گیا ہے میں نے کہا ہاں ٹوٹ تو گیا ہے تو کچھ کھاؤ پی ہو گئے میں نے کہا نہیں کھائیں بھی انہوں نے خیر زبردستی مجھے کھلایا پھلایا انہوں نے کہا بھئی جب روزہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں کھا لو جب روزہ ہے ہی نہیں تو وہ ٹھیک ہے وہ حرج کوئی نہیں اگر روزہ آپ کا ہاں ہاں اگر روزہ نہیں ہے سفر سے آئے ہیں تو ہم بھی آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہیں کوئی ہر ہی نہیں مگر اس طرح تو مو نہ چڑھائیں کہ آپ آ جائیں اٹھ کے پانچ میل سے اور یہاں مولانا سے کہہ دی مولانا کھانا کھلا ہو یا پانی پھلا وستغفر اللہ ربی تعاون کلو بر و تقویٰ میں تعاون نہ کرو گناہ میں اور عدوان میں ظلم میں تعاون نہ کرو ظلم کے اندر تعاون نہیں کرنا کسی گورنمنٹ کا پپٹ بن جائے بندہ نعوذ باللہ بہت آسان رزق ہے جاسوس بن جائے اس کو ہم کہتے تھے ففت کالم ففت کالم بن جائے گورنمنٹ پیسے رہ گی اس کی قوم کی جاسوسی کرتے رہے یہ یہاں مخبر شاباش شاباش بہت اچھی آپ نے دیکھا نا بڑے بڑے مخبر یہاں سے بے خبر ہو گئے ہاں تو یہ اچھی بات نہیں ہے ظالم کی معاونت نہ کرنا یہ ایک بہت بڑا گناہ یہ ہو گئے چھے گناہ یہاں تک کوئی سوال ہے تو کر لیں آج کے درس کے انسپانسر ہیں سید اولاد علی شاہ اور ان کی بیگم صاحبہ اور کاشف میاں ان کے بیٹے اللہ تعالیٰ اس فیملی کو شاہ فیملی کو اپنی حیوز و مان میں رکھے اور ان کے مرہومین کی مغفرت فرمائے اطرت شاہ اور ان کی بیگم کی بھی مرہومین کی مغفرت ہو اور ترمزی فیملی کے بھی مرہومین کی مغفرت ہو اور اللہ تعالیٰ تمام مومنین مومنات کو خاص طور پر جوانوں کو وقت پر سپارے میں دورے میں درس میں میں نے ارادہ کیا تھا انگلیش پر شروع کرنے کا اللہ تعالیٰ بچوں کو توفیق دے کے وہ آئیں تاکہ انگلیش میں بھی ان کو درس دیا جا سکے کوئی سوال کرنا ہو تو کر لیں آگے پھر چند منٹ اور ہیں جیہ زیاء جو ہے صحیح ہے صحیح بے شک جیہا شابش شابش اصل میں ایک یہ عادت ہوتی ہے ایک عادت ہوتی ہے حرص اور تمہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے ابھی نہ ڈالا تو سالن ختم ہو جائے گا تو سارا میں ہی ڈالوں وہ غلط بات ہے یہی تو میں کل سے پرسو سے ارز کر رہا ہوں کہ دوسرے کو ترجید ہو بھوکے کیوں نہ رہ جاؤ خود بھوکے رہ جاؤ دیکھئے ماسٹر صاحب دیکھے کہہ رہے نا اور یہ یہ کسی اور کو نہیں بتا رہے کہ وہ بھی کئی دفعہ بھوکا رہا ہے اس نے اپنا سال انتیس کسی کو دے دیا ہے کوئی بات نہیں یہ یہی تو ہم نے سیکھنا ہے یہ جو مودودی کا دور تھا میں نے پہلے بھی بتایا ہے حالانکہ ہمارا ان کا عقیدہ مختلف ہے مگر میں بڑا امپریس ہوا ہوں جماعت اسلامی کے امیر سے کہ جب افطار کا وقت ہوا گورنمنٹ کالیس سرگودہ میں تو امیر جماعت اسلامی نے اٹھ کے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا آپ افطاری نہیں کرو گے تو میں نے نہ ہاں کہا نہ نہ ابھی تک ذرا تجربہ نہیں تھا کہ کیسے کہ ہماری افطاری دیر سے ہوتی ہے تو سنی بھائیوں کو ذرا جلدی ہو جاتی ہے وہ افطار کر کے نماز پڑھتے ہیں ہم نماز پڑھ کے افطار کرتے ہیں یہ ہماری ایک عادت ہے تو پھر ان کو خیال آیا انہوں نے کہا کہ آپ جعفری تو نہیں ہے میں نے کہا ہاں میں جعفری ہوں تو پھر جب وہ ٹائم ہوا پندرہ منٹ کے بعد وہ خود افطار لے کر پیچھے سب میں آئے انہوں نے کہا بیٹا یہ افطار کر لیجی دیکھیں یہ ہوتی ہے بات آج بھی میں اس بندے کو یاد کر رہا ہوں حالانکہ ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں ہمارا مذہب الگ ان کا مذہب الگ کوئی ہماری یعنی نا عقیدہ ہمارا ایک ہے مگر ایک بندے میں ذاتی ایک شرافت ہے عقیدہ نبی ہو ذاتی شرافت تو ہے کل جو ٹپٹی میر آیا تھا کس طریقے سے رمضان کا اس نے احترام کرایا اور جو لڑکیاں بھی آئی تھیں ساری احترام کر رہی تھی رمضان کا تو یہ جو ذیاہ ہے ذیاہ ضائع کرنا یہ بھی اسی اسراف کے زمرے میں آئے گا یہ بھی اسراف ہے ضائع کر دیں مثلا آپ کے پاس جوڑے ہیں خاص طور پر خواتین کے ہاں ایک ہماری بہن تھی وہ ہمیں گھر لے گئی انہوں نے کہا کہ ذرا اس کمرے پہ پھوک مار دیں تو میں نے کہا بھئے پتہ نہیں اس میں کوئی جن من ہے پھوک مار نہیں ہے تو میں وہاں پھوک مارنے گیا تو میں نے ان سے پوچھا گھر والوں سے دونوں میئے بیوز میں نے کہا اس کمرے میں کوئی خاص بات ہے انہوں نے کہا حضور میرے بہتر جوڑے رکھے ہوئے کپڑوں کے بہتر جوڑے ایک ہماری بہن کے کپڑوں کے رکھے ہوئے پورا کمرہ اب بہتر جوڑے وہ بیچاری پہنی نہیں سکے گی کبھی اس میں سے ایک دس پندرہ جوڑے ان غریب سیزادیوں کو بھیج دو کہ جو بیچاری تن ڈھاپنے کے لیے بھی اس وقت ترس رہی ہے تو یہ بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے اسراف یا زیاں ہر چیز میں پہننے میں بھی ہے کھانے میں بھی ہے ہر چیز میں بس اب آخری کوئسچن ہے بس دعا کرتے ہیں ٹائم ہو گیا چودہ میل چودہ میل اگر آپ جا رہے ہیں رمضان میں اور زہر سے پہلے گھر سے نکل رہے ہیں تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا اگر آپ زہر کے بعد نکلیں تو سو میل بھی جائے تو کوئی آرہی نہیں یا کہیں سے آ رہے ہیں تو آپ زہر سے پہلے اپنے گھر پہنچ جائیے اپنے شہر پہنچ جائیے حد ترخص میں تو بھی آپ کا روزہ ٹھیک ہو جائے تو آج کا جو درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ آج ہم نے چھ چھ یا پانچ چھ گناہوں کا ذکر کیا ہے کل ہم نے تیرہ گناہوں کا ذکر کیا تھا اللہ تعالی ہمیں ان انیس گناہوں سے بچنے کی توفیق خیر مرمت فرمائے تحریک دینداری اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میں اور آپ گناہوں سے نہیں بچیں گے گناہوں سے بچیں گے تب دیندار بنیں گے ورنہ ایسے ہی ہو جائے گا نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں اور فائدہ نہیں ہو رہا وہ ہمارے ہاں ہوتی ہے پانی میں مدھانی آپ کیا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے ہاں پانی میں مدھانی ڈال رہے ہیں آپ اگر آپ گناہ بھی کر رہے ہیں دل بھی دکھا رہے ہیں لوگوں کا تکلیف بھی دے رہے ہیں تو دودھ میں مدھانی نہیں ڈال رہے ہیں پانی میں مدانی تو مکھن کہاں سے لے گا نکالنا تو آپ کو مکھن ہے برکت اسی لئے نہیں ہو رہی نا برکت نہیں ہو رہی پانی میں مدانی ڈال رہے ہیں جاب بھی آپ کر رہے ہیں پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس جاب بھی کر رہے ہیں پیسے نہیں ہیں ایک آج میرے بھتیجے نے مجھے حیران کر دیا اس نے کہا ازدبہ میں نے قسم کھائی ہے انکل کہ میں نے المہدی میں نہیں آنا پورے انتیس دن میں نے کہا شاباش بیٹے شاباش قسمیں ایسی ہوں میں نے قسم کھا لی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے چلو آپ اپنی قسم نہ توڑیں مجھے عید کے دن دس ہزار ڈالر دے دینا اس نے کہا جی میں تو دس دینے کے قابل نہیں تو پھر کیا فیدہ قسمیں کھانے کا ایسی قسمیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سم ویئر پرابلم ہو رہی ہے سم ویئر پرابلم ہے جس کی وجہ سے پانی میں مدانی چل رہی ہے جو رضوی صاحب نے کہا کہ برکت ختم ہو گئی ہے برکت نہیں رہی بڑا کماتے ہیں پھڑے تو بڑی مارتے ہیں آپ پھڑے ان کی سنیں ہاں ان سے پوچھیں میں پیسٹ کماتا ہوں میں بہتر کماتا ہوں میں چھوٹاسی میں چھہاسی کماتا ہوں اور کوارٹر نہیں ہے جیب میں تو برکت ختم ہو رہی ہے نا گناہوں کو چھوڑیں گے تو برکت آئے گی انبیاء کا طریقہ اپنائیں گے تو برکت آئے گی آئمہ کے طریقے پہ چلیں گے تو برکت آئے گی بی بیاں اگر بطول کے طریقے پہ چلیں گی بی بی زینب و امم کلسوم کے طریقے پہ چلیں گی تب برکت آئے گی برکت زیادہ کمانے سے نہیں آتی برکت تقوی سے زہد سے نیکی سے پریزگاری سے آتا ہے اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہمارا برکت بھی لیٹ آتا ہے اور ہماری برکت بھی لیٹ ہو رہی ہے یہ تو میں بالکل نہیں کہوں گا تو اب یہ درس تمام ہوا جناب آج کل انشاءاللہ ساڑھے چھے بجے ٹھیک آج ماشاءاللہ ہم نے ڈیڑھ سپارے سے ایک رکو اوپر پڑا ہے ڈیڑھ سپارے پلس پڑا آپ آئیں ساڑھے چھے بجے تشریف لائیں کل تو چھتی بھی کل ضرور انگلیش میں بچوں کے لیے انشاءاللہ ایک درس ہوگا پلیز ساڑھے چھے بجے سارے پہنچ جائیں بس وقت تمام ہو رہا ہے ایک اعلان میں ذرا کر دوں ضروری اعلان ہمارے ماسٹر نیاز احمد نے ختم قرآن کی تقریب رکھی ہے تاریخ بتائیں چار جولائی کو چھتی والا دن ہے جس دن امریکہ کی وہ فریڈم کی ہاں ہاں انڈیپنڈنس دے ہے تو ظاہر ہے ہم خود امریکن بھی ہیں ہمیں بھی وہ دن منانا چاہیے اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں تو کیوں نہ بہتر ہو کہ ہم ختم قرآن کے ساتھ وہ دن منائیں تو ختم قرآن کی تقریب ہوگی سب نوٹ کر لیں بچے بڑے اور اس میں انشاءاللہ سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے اور انعام بھی دیے جائیں گے تقریباً دو سو سرٹیفکیٹ آ رہا ہے نام چھپا ہوا ہوگا اور دو سو ہی انعام آ رہا ہے محسس جی دو سو انعام دے رہے ہیں انشاءاللہ تو تمام خواتین اور مرد نوٹ کر لیں اپنے نام لکھوانا شروع کر دیں کس کو لکھوائے نام بتا دیں جو بندہ آئے جو بندہ پکا آنے والا ہو اس کو نام لکھوائیں بتا دیں کوئی بندہ ہے نہیں تو سوچ کے بتا دیں کل بتا دیں گے کل بتا دیں گے اس بندے کو نام دے دیں تاکہ پرنٹ ہو کے نام آپ کے اس سرٹیفکیٹ کی اوپر پرنٹ ہو کے آئیں جیسے پروفیسر راجہ حسن رضا اوپر لکھا ہوا ہو وسیم شاہ اوپر لکھا ہوا ہو یہ ہاتھ سے نہیں لکھیں گے اس دفعہ اس دفعہ پرنٹ ہو کے سارے پرنٹ ہو کے آئیں گے انشاءاللہ بڑے موٹے کاغذ پہ اس کو آپ گھر میں لگائیے کہ ختم قرآن اس بندے نے کیا ہے مفاہیم قرآن کے ساتھ اور جو قوانین ہیں تجویت کے اس دفعہ تو ہم ساتھ ایشیوز بھی بتایا جا رہے ہیں پندرہ کی جو محفل ہے ہاں وہ بھی سن لیجئے ایک تو نہیں کل نہیں کل تو درس ہوگا پرسو مجلس ہے عزر زہدی صاحب کے والدین شریفین اور موسن نقوی کے والدین شریفین اور برادر مرہوم کے اسال سواب کی پرسو کل تو ہوگا درس یہ پانچویں درس ہوگا انشاءاللہ منڈے کو ہوگی مجلس اسی طریقے سے ساڑھے سات بجے مجلس شروع ہوگی ساڑھے چھے سے ساڑھے سات تک سپارہ ہوگا درس نہیں ہوگا ٹیوز دے کو انشاءاللہ جشن ہوگا تارک مہدی کی طرف سے اور سبا شیخ کی طرف سے انشاءاللہ یہ ٹیوز دے کے دن ہوگا جشن اس کا بھی وہی ٹائم ہے پندرہ کو وہی ٹائم ہے کہ ساڑھے سات بجے شروع ہوگا اور اس وقت ختم ہو جائے گا اور جو مجالس ہیں اٹھارہ انیس بیس اکیس جمعہ ہفتہ اتوار پیر یہ مجالس ہوں گی اور وہ مجالس بھی اسی طرح ختم ہوگی اور انیس کی شب میں یہ علی زہدی کی طرف سے اعلان ہے ہمارے جو انجمہنے غلامان مہدی والے ہیں وہ شب بیداری کر رہے ہیں یہاں پر ازداری کریں گے جو اٹھارہ اور انیس کی درمیانی شب ہوگی بارہ بجے تک عمال ہوں گے جیہاں جمعہ نائٹ جیہاں بارہ بجے تک عمال ہو جائیں گے بلکہ بارہ سے بھی پہلے ختم ہو جائیں گے تو بارہ سے لے کر صبح تک یہاں پر سہری کا بھی مندوست ہوگا جوانوں کے لیے یہاں ازداری کی شب وہ منائیں گے شب بیداری کریں گے وہ اور اس کے بعد جلوس جو ہے وہ چھبیس کو ہے بیس یعنی رمضان ہوگی اور اس میں آپ ضرور تشریف لے جائیں ٹھیک دو بجے شیخ سیلانی نماز پڑھائیں گے اور ٹھیک چار بجے میں تخریر کروں گا چار بجے انشاءاللہ آپ مربانی کریں دو دھائی تک پہنچ جائیں زاکرین بھی پڑھیں گے اور لمبی لسٹ ہے زاکرین کی بھی اور اس کے علاوہ جو شب قدر کے آمال ہیں وہ تینوں راتوں میں ہوں گے انیسویں اکیسویں تئیسویں تئیسویں میں ساری رات کے آمال ہوں گے اور انشاءاللہ ختم قرآن کی جو تقریب ہے وہ ستائیس کو ہوگی یعنی چار جولائی کو ہوگی اور فطرانہ بارہ ڈالر ہے انشاءاللہ پندرہ رمضان کو خلیفہ صاحب یہاں دو باکس رکھ دیں گے سادات اور غیر سادات کا آپ فطرہ ڈالنا شروع کر دیں ٹیوزے کے دن سے انشاءاللہ باکسز آ جائیں گے ڈونیشن کی بھی آپ سے اپیل ہے دست بستہ اپیل ہے کچھ ہمارے پرسنل لونز ہیں ہم نے ہر صورت میں رمضان میں دینے ہیں اس میں بھی آپ مدد فرمائیں ڈی ٹو ڈی ایکسپینسز میں بلز میں بھی مدد فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر مرمت فرمائیں اور رمضان کے فوراً بعد انشاءاللہ اوپر حال بنانا ہے لیڈیز کے لیے کم از کم لیڈیز کی یہ امیڈیئٹ مشکلہ لوجائے گی جو حبس وغیرہ ہوتی ہے بیسمنٹ میں دونوں جگہ ان کے پاس رہیں گی اس سے بھی تعاون فرمائیں وقتِ ازان ہو چکا ہے یا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلال کا آج کے درس کا ثواب رحمت شاہ حشمت بی بی مذر شاہ کو عیسال فرما اولاد علی شاہ اور ان کی بیگم اور ان کے دیگر عائزہ و اقربہ کو جزائے خیر مرمت فرما آج کے دورے میں درس میں جتنے لوگ تشریف لائے ہیں سب کو متقی پر حیزگار بنا تعاون علل بر و تقوی کی ہمیں توفیق عطا فرما اور تعاون علل اسمِ و الودوان سے ہمیں محفوظ فرما جن چھے گناہوں کا آج ذکر کیا ہے ان سے ہمیں بچنے کی توفیق دے جن گناہوں کا تیرہ کا کل ذکر کیا تھا ان سے ہمیں بچنے کی توفیق دے ہمارے بھائی بہنوں کو مجھ سمیت ہم سب کو زادہ آخرت تیار کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں حج و زیارات نصیب فرما امام کے ظہور میں تاجین فرما دہشت گردی کا خاتمہ فرما اپاکن مقدسہ کو ازاد فرما ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر رحمت شاہ حجمد بی بی مزر شاہ اور آپ جمی آپ کے جمی مرہومین مرہومات کو عیسال فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و استعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولد بہت دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکن لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو قفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو واللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو قفوان احد ربنا تقبل مننا انکا انت السمیع العلیم آغا برکت آجائے اللہم صلی اللہ محمد و علیم اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنون